اسلام علیکم فرنڈز آج کی وڈیو میں بات کرنے والوں کے آپ پاک امان میکرو فنانس بینک لیمٹیٹ سے آپ کس طرح لون آپ حاصل کر سکتے ہیں فرنڈز سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ ان سے لون کس کس قسم کا حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ جو سا زری کرزہ ان سے آپ حاصل کر سکتے ہیں موحشی کرزہ آپ حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ انا کاروبار کو بڑا کرنے کے لئے آپ ان سے کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد جہاں سا ہے یہاں پر آپ یعنی کہ کوئی چیزیں وغیرہ اگانے کے لیے آپ یہاں سے کرزہ حاصل کر سکتے ہیں معاشی پالنے کے لیے آپ کرزہ حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ کاروبار کو کوئی بھی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے آپ کرزہ حاصل کر سکتے ہیں یہ سب قسمیں ہیں ان کی کرزہ حاصل کرنے کی آپ ان سے ان سب یعنی کہ جہاں سے ہیں کرزہ سکیم سے آپ ان سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے جونسا ہے کرزا کیسے اور کون سے والا آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں آجاتا ہوں یہاں پر میں آپ اس کے ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے آپ کرزا کونسا اور کون سے والا لے سکتے ہیں یہاں پر پاک امان کاروباری کرزا یعنی کہ یہ کاروبار موجودہ کاروبار کو بڑھانے کے لیے یہ کرزا دیا جاتا ہے تو یہ چھوٹا کارو باری کرزہ جونت کے لئے ہوتا ہے اس کی کرزے کی تفصیل یہ ہے کہ یہ کرزہ کارو بار کو بڑھانے کے لئے اور کارو بار کوئی سرمایہ کاری کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے دیا جاتا ہے یہ کرزہ صرف کارو بار پر ہی دیا جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پ collapsed کوئی چھوٹا موٹا کارو بار ہے آپ اس کارو بار کو بڑھانے کے لئے اگر آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ پچاس ہزار سے لے کے تیس ہزار تک مجودہ جونسہ ساریف ہوں گے جنہوں نے پہلے سے ہی کرزہ لے چکے ہیں ان کو پچاس ہزار کا کرزہ ملے گا اور جو نئے ساریف ہوں گے جنہوں نے ابھی تکر اس بینک سے کبھی کرزہ نہیں لیا ان ساریف کے لیے جونسہ تیس ہزار کا کرزہ جونسہ ملتا ہے کرزے کی نئے یہ جونسی ہوگی یہ آپ کو گروپ کی شکل میں ملے گی گروپ میں ممبر کی تعداد تین یا تین سے زیادہ ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پر آگر ان کی ٹرمز اور کنڈیشن کی بات کر لیتے ہیں کرزہ لینے کا طریقہ اگر کیا ہے کرزہ لینے کے لیے کہ آپ کو بینک کے مطلقہ نوائندے سے ملنا پڑے گا بینک کا نمائندہ آپ کو کرزے کے مطلق معلومات اور تستاویزات کے بارے میں بتائے گا کرزے کے واپسی کا جدول و اقراجات کی تفصیل اور بینک کی دیگر پلیسی سے آگاہ کرے گا کرزے پانچ پرسنٹ جو ان سے رقم سے اکونڈ بھی کھلوانا لازمی ہے اگر آپ نے مسال کا طور پر دس زار پی لی ہے تو دس زار میں سے آپ نے جو اس کا پانچ پرسنٹ بنتا ہوگا وہ آپ نے ان کو دے کے تو آپ نے اکونڈ بھی کھلوانا ہے تو یہ پیسے جو ان سے آپ کے اکونڈ میں ہی آ جاتے ہیں کرز کی درخواست بڑھیں یعنی کہ ان کی اپلیکیشن جو ان سے اس کو فیل اپ کر رہے ہیں کرز خواہ کو کرز کی رقم کرزہ ملنے کی طریق کرزے سے پہلے ہی جمع کرنے کے اخراجات کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کرز کی ادھائی کی کرز کی قسط کی وصول ہے کرز کی قسط کی وصولی جونسی انہوں نے کرنی ہے شرائط یہ ہے کہ گھر میں سلانہ عامتی جونسی تین لاکھ سے کام ہو یعنی کہ اگر آپ تین لاکھ سے زیادہ آپ سلانہ کماتے ہیں تو پھر آپ اس کرز کو نہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں عمر کی حد جونس ہے پہلی بار اگر آپ نے کرزہ لینا ہے تو آپ کے پچیس سال سے لے کے ٹھاونسا اگر آپ نے پہلے بھی اس بینک سے کرزہ لیا ہوا تو پھر آپ کو پچیس سال سے لے کے پینسٹ سال تک کی آپ کے عمر کی حد دیں کاروباری تجربہ کے لیے آپ کو جونس ہے کم از کم پان سال کا تجربہ ہونا چاہیے ناظرہ سے تزدیق شدہ آپ کے پشنکتی کارڈ ہونا چاہیے کرز خواہ کسی بھی ادارے کا نہ ہندان کوئی نہ ہو یعنی کہ وہ کسی بھی ادارے میں کام نہ کرتا ہو پہلے سے یعنی کہ کرز والے ہی ریپارمنٹ میں کام نہ کرتا ہو ایک پاسپورٹ سے فوٹو کپی ہونے چاہیے کرز خواہ کاروباری پتہ یا رہائشی پتہ مجودہ کم از کم تین سال کا ہونا چاہیے یعنی کہ اس جگہ گوپر تین سال اس کو کم از کم رہتے ہو جانے چاہیے گروپ میں مجود کم از کم دو ممبران کی رہائش اپنی ہو یعنی کہ اگر آپ نے تین لوگوں کے آپ لوگوں نے گروپ بنایا ہے تو اس کے اندر سے دو لوگوں کے پاس اپنی پرسنل رہائش ہونے چاہیے دیکھر سلیات میں جونسہ کرزے کی انشورنس کرز خواہ کی اچانک موت واقع ہو جانے کی صورت میں لوہائیکین کے سہارے سہارے کے لیے نہ صرف کرزے کی رقم ختم کر دی جاتی ہے بلکہ پانچ ہزار کی رقم بھی ادا کی جاتی ہیں اخراجات کی تفصیلات اخراجات کی تفصیلات میں یہ ہے کہ اس کے بعد سروی چارجز ان کے بیس پرسنٹ ہوتے ہیں ای سی اے بی کی فیز ان کی سوہر پہ ہوتی ہے لائف انشورنس کرزے کے دو پرسنٹ کے ساب سے ہوتا ہے زمانت یہ گڑوی جونسہ ہوتے ہیں گروپ کی شکر شکل میں ہوتی ہے کرز آپ آپ سے جونسہ آپ بڑا مہینے کے اندر اندر آپ کروا سکتے ہیں اور یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے بڑا مہینے میں کروانا ہے یا کہ آپ نے لیٹ کروانا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں ان کی دوسرے جونسی ہے پروگرام کی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بڑا یعنی کہ آپ کاروبار کیسی آپ لے سکتے ہیں لون یعنی کہ اگر آپ کے پاس کاروبار کوئی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لون آپ کس طرح لے سکتے ہیں ان کی جونسی ہے کرزے کی ٹرمزنڈ کرڈیشن جونسی ہیں ان کی تفصیلات ہے موجودہ کاروبار کو انتظام کو بہتر کرنے کے لیے اور نئے اساساجات کھریدنے کے لیے جن کی مدد کم ایک سال ہوں کرزے کی پچاس ہزار ہے اور زیادہ ڈیل لاکھ تک کا کرزہ لے سکتے ہیں پہلا کرزہ خواتین کے لیے پچاس ہزار اور مرد کے لیے ستر ہزار پے کا ہوگا اگر کوئی عورت بھی یعنی کہ کام کرنا چاہتی ہے کرزہ لینا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اگر وہ لے گی کرزہ تو اس کو پچاس ہزار پے کا پہلا کرزہ ملے گا کرزے کی نویت جونسی انفرادی کرزہ ہوگا اس کے بعد یہاں پر ان کا طریقہ یہی ہے کہ ان کا بینک کے مطلقہ نمائندے سے ملنا پڑے گا بینک کا نمائندہ کو کرزے کے مطابق اور دستویزات کے مطابق اور کرزہ واپس کرنے کا جدول اور اخراجات کی تفصیلات سے آگاہ کرے گا پھر آپ کو کرز کے درہاز بڑھنی پڑے گی کرز کے درہاز کرز کی رقم نکالنے کا طریقہ اور یہ سارے چیزیں وہ پتا دے گا آپ کو بینک کا نمائندہ ہی کرزے کی ادائیگی اور کرزے کی قسط کی وصولی کا بھی طریقہ آپ کو وہ ہی بتایا گیا ان کی شرائط یہ ہے کہ گھر میں سلانہ آمدی پانچ لاکھ سے کام ہو عمر کی حد اٹھارہ سال سے لے کے سار سال ہونے چاہیے اگر آپ نے پہلے بھی یہی کرزہ لے چکے ہیں تو آپ دوبارہ آپ کو چاہیے تو آپ کی پینسٹھ سال تک کی آپ کی ایج ہونے چاہیے ہونر کے تجربہ کام کم تین سال کا ہونا چاہیے یعنی کہ آپ نے کوئی بھی کام آپ نے شروع کرنا تو اس کا آپ کے بعد تجربہ ہونا ضروری ہے نادرہ سے تصدیق شدہ شنافتی کارڈ ہونا چاہیے کرزہ خواہ کے بی یا کسی بینک کا جونسہ وہ ملازم نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پر مستقل پتا کم چار سال کا ہونا چاہیے کہ آپ کو چار سال ہو جانے چاہیے کہ آپ جہاں پر رہ رہے ہیں اکھڑا جات کی تفصیلات ان کی کرزے کی پروسیسنگ فیز جونسی تین پرسنٹ ہے سرویچ چارجز ان کا پینتیس اشاریہ پانچ پرسنٹ ہے ای سی بی آئی بی کی فیز جونسی ان کی سو سو رپیہ ہے اس کے بعد ان کے زمانت اور یہاں گڑوی کی بات کر لیں قبل از تاریخ چیکنگ اور دیگر زمانت ٹھیک ہے ان کی یہ بھی ان کی ہے اس کے بعد دیگر سہولیات اگر کرز خواہ کی انشورنس کی ہوتی ہے اگر وہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے ان کو پانچ ہزار رپے کیا دے گی اور پلس جونسا ہوتا ہے یہ کرز بھی معاف کر دیا جاتا ہے یہ کرز واپس کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے ایک بڑا مہینے کا یعنی کہ ایک سال کا آپ کا پاس ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اگر آپ ذری کرزہ لینا چاہتے ہیں تو یہ ان کے پاس ذری کرزہ بھی ہے ذری کرزہ بیچ خواد کیرے مارتیات آپاشی ذری زمان کا کرایا وغیرہ یعنی ذراعہ عام دروفت کے لیے بھی آپ لے سکتے ہیں کرزہ کی حد دی جونسا ہے یہاں سے آپ بیس ہزار سے لے کے چالیس ہزار تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں یہ کرزہ بھی آپ کا گروپ کی شکل میں ملے گا تین سے پانچ لوگوں کا آپ کا گروپ بن جائے گا اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ کرزہ لینے کے لیے آپ کو بینک کے نمائندے سے آپ کو ملنا پڑے گا ممبران جو بہامی زمانت کی تصدیق کے لیے راضی ہیں ایک جگہ کٹھا ہونا ضروری ہے یعنی کہ جو لوگ آپ کی گرنٹی دے رہے ہوگا اس ٹیم پر آپ کے ساتھ ہوئے ہیں وہ لازمی ہوں گے بینک کا نمائندہ آپ کو کرزے کا مطالق معلومات طریقے کا مطلبہ دستویزات اور کرزے کی واپسی کا جدول وغیرہ سب کچھ بتائے گا یعنی کہ جو بھی ان کی بینک کی پالیسی ہوگی اس کے بارے میں آقا کر دے گا کرزے کی پانچ پرسل رقم سے اکانٹ کھلوانا لازمی ہے کرزے کی درخواست بڑھنی پڑے گیا ممبران کو کرزے کی رقم کرزہ ملنے کی طریقہ کرزے سے پہلے جمع ہونے والے اخراجات کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا ان کی شرائط یہ ہے کہ گھر میں جونسہ تین لگ سے کم عامدنی ہونے چاہیے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں دس لگ روپے سلانہ عامدنی آ رہے تو آپ اس کرزے کے لئے اہل نہیں ہوں گے کم از کم آپ کے پاس تین لگ سے کم کی عامدنی آنی چاہیے اس کے بعد عمر کی حدیث کی پہلی بارہ اٹھارہ سے لے کے ساتھ سال دوسری بار اگر آپ نے کرزہ لینا تو پھر اس کی عمرہ پیانسٹ سال ذریعہ ہونڈر کا کم از کم دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کے پاس ناکتی کارٹ ہونا چاہیے ایک پاسپورٹ ساری تصویر ہونے چاہیے اور یہ کسی بینک وغیرہ کا جونس ہے یعنی کہ اسی بینک کا جونس ہے وہ ممبر نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ یہاں کا وہ ملازم نہ آؤ اس کے بعد گروپ میں کم از کم دو ممبران کی رہائش اپنی ہونی چاہیے اس کے بعد اس کی بھی دیگر سہولیات کی طرح ہے اس کی بھی انشورنس کی جاتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے جونسہ لوہائیکین کا جونسہ فرد فوت ہو جاتا ہے جس کے نام پر کرز لیا ہوتا ہے تو وہ کرز بھی معاف کر دیا جاتا اور ساتھ میں پانچ ہزار کی رقم بھی دی جاتی ہیں ان کا بھی کرزہ واپسی کرنے کا ان کا بھی طریقہ کر تین مینے سے لے کے ایک سال تک تو فرنز اگر آپ کو یہاں پر آپ کو کرزہ چاہیے تو آپ یہاں سے بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کی بینک کی تھی ان کا بینک کہاں کہاں پر آتا ہے آپ نے کیا کرنا پاک امان میکرو فنانس بینک یہاں پر آکے آپ نے برانچی سے لکھ لینا ہے یہاں پر برانچی سے لکھنے کے بعد جیسے اب اس کو برانچی سے لکھ کر آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو برانچی کے ساتھ آپ کو ساری ڈیٹیل بھی آپ کو مل جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے اس کا ہیڈ آفیس انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا ہیڈ آفیس کہاں پر آ اور ان بینک کی جونس ہے ہفتہ اتوار چھوٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ جونس ہے انہوں نے اپنی ٹیمنگ بھی انہوں نے بتا دی ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سے نیچے آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر انہوں نے جونس اپنی برانچی سے بتائی ہوئی ہیں یعنی کہ یہ ان کی برانچی سے یہ کی پیکی کی برانچی سے ہیں اور یہ پنجاب کی برانچی سے ہیں اسی طرح انہوں نے سارے کے سارے انہوں نے اپنا ڈیٹیل انہوں نے نیٹ پر شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ ان کے ہیڈ آفیسی میں یہاں ان کی برانچ میں جونس ہے ان سے آپ ڈریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ان کو گھر میں بیٹھ کر آپ ان سے فون پر بیٹھ کر بھی آپ رابطہ کر سکتے تھے یہاں پر دیکھیں یہاں پر انہوں نے اپنی ویب سیٹ بھی دی ہوئی اپنا موبائل نمبر بھی دیا ہوا اور انہوں نے اپنا اڈریس بھی بتایا ہوا تو فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہاں کو میری آج کی ویڈیو پسند دے گی ویڈیو پسند دے گی ویڈیو کو لائک کرتے چینل کو بھی تکر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں